اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مارلوز کانٹریبیشن in the development of انگلیش ڈراما اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ انگلیش ڈراما ہے اس کے اندر مارلو نے جو اپنا کانٹریبیشن ڈالا ہے جو اپنا حصہ ڈالا ہے جو اس نے اڈیشن کی ہے اس نے انگلیش ڈراما میں جو اپنی خدمات دی ہیں اس کو آج ہم نے سٹیڈی کرنا ہے تو آئیے ہم اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ مارلوز کنسیڈرڈ دا فادر آف انگلیش ٹریجڈی یعنی کہ انگلیش ٹریجڈی کی جس نے ہمیں بیسیز دی تھی جس اس نے ہمیں بنیاد دی تھی جو فنڈامنٹل سیم وہ سب سے پہلے وہ مارلو نے دی تھی اس سے پہلے بھی ٹریجڈی دکھائی جاتی تھی پلیز کے اندر ڈراماز کے اندر تھییٹرز میں سٹیج پر دکھائی جاتی تھی لیکن اس تھییٹر کے اندر اس پلی کے اندر اس میں کافی زیادہ نقص تھے کافی زیادہ چیزیں missing تھی لیکن مارلو نے آ کر اس میں کافی زیادہ fruitful additions کی اور اس کے لیے آئندہ آنے والے جو نئی رائٹرز تھے جو نئی ڈرامٹس تھے ان کے لیے اس نے راستہ ہموار کر دیا and this is one of the reasons he is considered to be the father of english tragedy english drama کے اندر جو tragedy کا basic concept ہے وہ مارلو نے دیا تھا and this is the reason he is called the father of english tragedy second step next ہم چلیں تو ہم دیکھتے ہیں مارلو introduced a new kind of hero a new kind of hero میں کیا کیا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ new ہے اگر ہمیں پہلے old کا پتہ چل جائے تو ہمیں پھر new کا بھی پتہ چل دے گا جو old hero تھے اس کے لیے highly noble ہونا بہت ضروری تھا یا اس کا تعلق کسی noble family سے ہونا بہت ضروری تھا noble family کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا تو وہ noble family سے belong کرتا ہو یا پھر وہ کسی royal family سے بھی نان کرتا ہو mean to say کہ he must be a king or he must be a prince or he must be a knight or he must hold a such kind of designation or such kind of status اس طرح کا جو hero ہے وہ tragedy کی demand ہوا کرتی تھی یہ پرانا concept تھا اس کے ساتھ اس کی اور بھی demands تھی کچھ ہی کہ اس میں کوئی moral flaw نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی moral weakness نہیں ہونی چاہیے اس اس کو average ہونا چاہیے اس کو نہ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ برا ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم نے اس کی tragedy دکھانی ہے لیکن اگر ہم بات کریں مارلو کے ہیرو کی تو یہاں پر ہمیں جو مارلو کا ہیرو ہے جیسا کہ ہم ڈاکٹر فاسٹس کی example لیتے ہیں تو ڈاکٹر فاسٹس جو ہے نہ تو وہ کوئی king ہے نہ کوئی وہ prince ہے نہ کوئی وہ knight ہے نہ کوئی وہ priest ہے اس کے پاس کوئی بھی nobility title نہیں ہے and he also does not belong to the royal family وہ کسی royal family سے بھی belong نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو مارلو ین ہیرو ہیں وہ ایک new kind of hero ہیں تو یہ اس کی ایک نئی خاصیت ہے کہ اس نے جو hero ہے وہ ایک common man کو لیا ہے rather than a king a prince a knight or any person belonging to the royal family تو اس کا جو hero ہے اس کی ایک reason یہ بھی ہے کہ وہ ایک common person ہے اور common person کی اس نے tragedy دکھائی ہے یہ اس کا ایک نیا پن تھا اس میں مزید اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مارلو ین ہیرو جو ہیں وہ ٹائٹانک سٹیچر کے ہیں ٹائٹانک سٹیچر کا مطلب ہے ایکسٹریم لی ہائی سٹیچر اور huge سٹیچر سٹیچر mean to say a height قدو کامت ان کی جو سٹیچر ہے ان کی جو قدو کامت ہے ان کا جو کریکٹر ہے وہ انتہائی great ہے بہت بڑے کریکٹر کے وہ مالک ہوتے ہیں mean to say کہ ان میں جو characteristics پائے جاتی ہیں وہ other than human beings Uncommon ہیں Uncommon characteristics کے وہ مالک ہوتے ہیں غیر معمولی صلاحیتوں کے وہ مالک ہوتے ہیں وہ positive بھی ہو سکتی ہیں وہ negative بھی ہو سکتی ہیں similarly again we will concentrate towards the character of the doctor fosters doctor fosters میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ start میں جو in the childhood he was a very poor but with the passage of time he grew very much rich he got and he obtained different kinds of knowledge he was well equipped and well gripped over many types of the education and knowledge like philosophy medical sciences history like all these things تو یہ جو marlowe win hero ہیں یہ titanic stature کے مالک ہوتے ہیں next دیکھتے ہیں کہ marlowe marlowe introduced inner conflict یہ اس کا ایک نیا addition تھا یہ اس کے characters کی ایک نئی characteristic ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھتے تھے کہ ایک جو conflict ہوتا ہے وہ کیا ہے ایک king ہے اس کی fight ہو رہی ہے ایک اور king کے ساتھ یا ایک prince ہے اس کی fight ہو رہی ہے دوسرے prince کے ساتھ یا پھر ایک dynasty ہے ایک سلطنت ہے اس کی لڑائی ہے دوسری dynasty کے ساتھ اس کی لڑائی ہے یا پھر وہ لوگ different kinds of wars میں ملوث ہیں وہ different kinds of fights میں ملوث ہیں ان کا جو لڑائی جھگڑا ہے sometime کسی land کی وجہ سے ہوتا ہے sometime کسی lady کی وجہ سے ہوتا ہے sometime وہ wealth کی وجہ سے ہوتا ہے یا sometime کسی resources کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو conflict ہیں یہ کون سے ہیں یہ سارے کے سارے outer conflict ہیں outer conflict کا مطلب ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ لڑ رہا ہے یا fight کر رہا ہے یا پھر دو بندے ایک cause کے اوپر ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر فاسٹس کے ماملے ہم میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو conflict ہے وہ inner کی بجائے outer کی بجائے inner ہے ڈاکٹر فاسٹس کی جو fight ہے اس کی جو لڑائی ہے he fights himself وہ اس کی لڑائی اپنے آپ سے ہے وہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے وہ decision اپنے آپ سے پوچھ کے لیتا ہے وہ کچھ سے پوچھتا ہے کہ کون سی چیز مجھے strong بنائے گی اس کا conflict کیا ہے اس کا problem کیا ہے اس کا problem ہے he wanted to gain unlimited power unlimited authority unlimited knowledge and for that purpose he is not fighting to anybody he is not fighting to any dynasty any king any person or any country but he is fighting to himself تو اس کا جو conflict ہے وہ entirely inner ہے next ہم دیکھتے ہیں مارلو used a new kind of blank words in drama blank words اس نے نئی قسم کا use کیا تھا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ blank words کہتے ہیں کس کو ہے یہ actually pentameter ایک line ہوتی ہے جو کہ iambic ہوتی ہے iambic pentameter کی ایک line iambic اس کو کہتے ہیں ایک ایسا word ہوتا ہے یا دو sounds ہوتی ہیں دو sound کا pattern ہے جس میں ایک stress ہوتی ہے اور ایک unstressed ہوتی ہے ہوتی ہے ایک stress sound اور ایک unstressed sound یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں ایک iambic بناتے ہیں یا ایک foot بناتے ہیں ایک میٹر بناتے ہیں اس کے بعد میٹر کیا ہوتا ہے میٹر یہ ہوتا ہے کہ دو foot مل کر ایک میٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے دو foot کا مطلب ہے دو sounds ہوتی ہیں دو sounds مل کر ایک میٹر بناتے ہیں تو پینٹا میٹر پینٹا میٹر پینٹا کا مطلب ہوتا ہے five اور میٹر کا مطلب جیسا کہ two sounds یعنی کہ یہ ایک line کی اندر one line ہے اس کے اندر 10 sounds ہیں یعنی کہ five میٹر ہیں five میٹر یعنی کہ two foot بناتے ہیں تو ایک میٹر بناتا ہے two foot is equal to one میٹر تو five میٹر مطلب کہ five multiplied by two sounds اس میں 10 ایک line کے اندر 10 sounds ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ sounds کا pattern کیا ہوتا ہے پہلے وہ stress ہوتی ہے پھر وہ unstress ہوتی ہے stress اور unstress کا مطلب کیا ہے یہ linguistics کا term ہے یہ اس میں پڑھی پڑھی ہو گیا iambic pentameter پہلے sound پہ زیادہ stress دیا جاتا ہے دوسری sound پہ کم stress ہوتا ہے تو اس کو ہم stress اور unstress sound کہتے ہیں تو اس نے کیا کیا تھا کہ یہ ایک line 10 sounds ہوتی ہیں لیکن وہ unrhymed ہوتی ہیں unrhymed یعنی کہ اس میں end والے words ہوتے ہیں وہ دوسریے کے ساتھ مل کر same sound نہیں دے رہے ہوتے ہیں جیزا کہ hot ہے short pot یہ same sound تو یہ rhymed words ہیں یہ rhymed words ہیں اس میں یہ condition ہوتی ہے کہ اس میں 10 sounds ہوں یا nearly 10 sounds ہوں لیکن وہ rhymed لائنز بھی کہتے ہیں mighty lines کوئی proverb ہو گیا کوئی rhythmic line ہو گئی یا ایسا کہ بڑی majestic lines ہیں اس کو mighty lines بھی کہتے ہیں اس کا style bombastic style bombastic style یعنی کہ یہ ریڈر کو حیران کر دیتا ہے اس کا style جس طرح سے یہ اس کا جو language ہے اس کا flow دیکھ کے اس کا rhythm دیکھ کے تو یہ stunning line ہے sensational lines ہوتی ہیں اس کی تو یہ اس کا ایک نئی ایڈیشن تھی جو کہ اس نے blank verse میں کی تھی اس نے language کو مزید enhance کیا تھا مزید expand کیا تھا next مارلو is the pathfinder of english drama pathfinder جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے ایک راستہ بنا دیا تھا ایک راستہ ہموار کر دیا تھا اس کے لئے انگلش ڈراما کے لئے اور جب یہ راستہ ہموار ہو گیا تو اس نے نئے آنے والے رائٹر جس میں ایک بہت امپورٹنٹ رائٹر ہے جس کا نام شیکسپیر بھی ہے اس کے لئے اس نے یہ راستہ ہموار کر دیا تھا جو کہ پہلے بہت انیون تھا بہت انسمود تھا تو شیکسپیر کے لئے اس نے یہ راستہ ہموار کر دیا تھا اس نے pathfinder کا کام دیا تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ no مارلو no شیکسپیر کہ اگر مارلو نہ ہوتا تو شیکسپیر بھی نہ ہوتا اگر شیکسپیر کی greatness ہے تو وہ مارلو کی وجہ سے ہے کیونکہ شیکسپیر نے بہت کچھ مارلو سے بارو کیا تھا اس کو فالو کر کے لکھا تھا ہم در چاہوڑی